فیصل قید آمد کو انہوں نے دھرنے کے ذریعے پاکستان کے مفاد کو ایک بہت بڑا نقصان پوچھایا دون سیدس ہم آپ کی طرح پاکستانی ہیں ہمارے دل دل میں پاکستانی دل دھڑکتا ہے جب سپیکر یہ سب بابکار لوگ اور خوددار لوگ ہیں اگر آپ کونسپریسی کی بات کریں گے تو بات بہت دور تلک چل جائے گی ان کو سب کو ہم ننگا کریں گے اس حمام میں ننگا کریں گے تحریکت و معتمات پر ووٹنگ کے لیے قومی اسمبلی کے ہنگامہ خیز اجلاس حکومتی اور آپوزیشن عراقین کی لمبی لمبی تقریریں ایک دوسرے پر تنز کے نشتر اجلاس شروع ہوتے ہی آپوزیشن لیڈر شہباز سریف کا سپیکر سے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق کارروائی چلانے کا مطالبہ حسد کیسر بولے سپریم کورٹ کے حکم پر منوان عمل کروں گا شہباز سریف نے سپیکر کو ٹوکا کہ آپ سپریم کورٹ کی حکم عدولی نہیں کر سکتے اگر آپ ایسے کریں گے تو بات بہت دور طرق جائے گی شہباز سریف نے مزید کہا عدارت نے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا آج سیلیکٹڈ وزیراعظم کو شکست فاس دینے جا رہا ہوں شہباز سریف کی تقریب کے دوران حکومتی بینچس سے غدار غدار اور بیکاری بیباری کے نعرے لگتے رہے جنہوں نے دی رولنگ دی جن پر دوستوں کا اعتراض تھا اور عدیہ کا فیصلہ ہے اس میں انہوں نے کہا یہ انکار نہیں کیا اس آئینی پروسس سے انکار نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ایک نئی صورتحال نے جنم لیا ہے ایک نئی صورتحال میرے سامنے آئی ہے اور اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک بیرونی سازش کی بات ہو رہی ہے تو اس کا پروب ہونا ضروری ہے حکومت بدلنے کی بیرونی سازش کی تحقیقات ہونی چاہیے وزیر خارجہ شاہب محمد قریشی نے مبینہ دھمکیامیس خط کا معاملہ احوان میں اٹھا دیا غامی اسیمڈی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہب محمد قریشی نے کہا احوان میں اس پر بات ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوس ہیں لیکن عالی عدلیہ کا احترام کریں گے عدلیہ نے اسخد نوٹس کیوں لیا اور اپوزیشن ندالت کیوں گئی اس کا پسے منظر ہے ملک میں زبیر فروشی کا بازار لگا گیا وفاداریاں تبدیل کرنے کے لئے ٹکرز کی آفرز کی گئیں ان کیمرہ سیشن بنایا جائے پھر پورے احوان کو بریفنگ دیں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا Мы جہے تو میں آپ کی اٹنشن راکو کرانا چاہون گا کے آردے ایہے کے کہ تھوڈے جس properother میں جنرل عمر صاحب کے یں بہر سوڈیش کی سے شروع کر کے کہہنی ختم کروں ان کے اپنے اینگرو کے کس سے شروع کروں میں پرسنل نہیں ہونا چاہتا کس سمجھے میں کبھی پرسنل نہیں ہونا چاہتا میں نہ کبھی ہوا ہوں نہ ہوتا ہوں نہ میں پرسنل افنس لیتا ہوں چاہے اکثر جذبات میں لوگ کافی کچھ کہہ جاتے ہیں عاصف زرداری کا سپیکر سے ووٹنگ کرانے کا مطالبہ قومی اسمبلی میں ظہر خیال کرتے ہوئے کہا آج کا دن صرف ووٹنگ کا ہے کسی سے پرسنل نہیں ہونا چاہتا جنرل عمر کی بنگلہ دیش والی کہانی میں نہیں جانا چاہتا سپیکر وقت ضائع نہ کریں اور ووٹنگ کرائیں ہم نہیں چاہتے اب کل کو آپ کے خلاف سپریم کورٹ جائیں کسی کا لیڈر کہتا ہے میں اس کی بندوق کی نالی پر ہوں یہ شکاری بھی ہیں کھلاڑی بھی ہیں تو پھر رونا کس بات کا ہے ایک شخص کے سوا اس طرف بیٹھے بہت سے لوگوں سے باتچیت ہو سکتی ہے ڈالر کا ریٹ کا انہوں نے کیا حل کر دیا یونیورسل یونیورسٹی صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے پی ٹی آئی کے بہت سارے سٹوڈنٹس ہماری یونیورسٹی میں ہیں عمران خان سیاسی بہران پیدا کر کے فوجی مداخلت چاہتے ہیں عمران خان پہلے فیض یاب ہوئے اب دوبارہ فیض یاب ہونا چاہتے ہیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسیمڈی میں خطاب کہا عمران خان شفاف الیکشن سے ڈرتے ہیں سپیکر صاحب آپ نہ صرف توہین عدالت کر رہے ہیں بلکہ آئین شکنی بھی کر رہے ہیں عدالت نے آپ کو پابند کیا ہے خلاف ورزی کر کے آپ بھی نا اہل ہو سکتے ہیں آپ کا کپتان بھاگ رہا ہے اگر آج ووٹنگ نہ ہوئی تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے شاہ محمود قریشی نے کپتان خوفہ سایا ہے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا شاہ محمود قریشی سے بچ کر رہنا اگر کوئی سازش سات مارچ سے قبل ہو رہی تھی تو ان کی غیرت اسی وقت جاکنی شاہیے تھی عمران خان سو بار کوششیں کرنے وہ بھٹو نہیں بن سکتے قومی اسمبلی میں حکومتی بینچ اور آپوزیشن بینچ سے لفظی گولہ پاری نو لیگی راہنما فاجہ ساد رفیق نے کہا سپیکر توہین عدالت کے مرتقب نہ ہو آپ اکثریت کھو چکے ہیں ریاست کو جنگل نہ بنائیں ہم پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہونے دیں گے وفاقی وزیر آسد عمر بولے کیا یہ جمہوریت ہے کہ بولیاں لگا کر لوگوں کو خریدا جا رہا ہے ہمیں فیصلہ کرنا ہے ملک کو کس سمت میں لے جانا ہے کیا یہ جمہوریت ہے رکن اسمبلی کو گارڈ کہے بولی لگ چکی ہے باہر نہیں جانا اگر ادم اعتماد کامیاب ہو گئی تو بھانبتی کا کمبہ حکومت بنائے گا ابھی بھی وقت ہے ان کیمرہ اجراس بلائیں اور تفصیلی بریفنگ لیں وفاقی وزیر شریمزاری کا اپنے لیے مذکر کا سیگاہ استعمال کرنے پر اعتراض بلاول بھٹو نے اظہار خیال کرتے ہوئے شریمزاری کے لیے مذکر کا سیگاہ استعمال کر دیا شریمزاری نے کہا کم از کم مرد اور عورت میں تو فرق کریں میں مرد نہیں عورت ہوں آپ میرے لیے لفظ تھا کا استعمال کر رہے ہیں شریمزاری کی اعتراض وضاحت پر ایوان کشتوزہ فران بن گیا شریمزاری بولی امریکہ کے پیسوں نے غدداروں کو اکٹھا کر دیا آپوزیشنرکار امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں مزیرعظم عمران خان نے وفاقی کبینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا وفاقی کبینہ کا اجلاس آج رات نو بجے ہوگا اہم فیصلے متوقع اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا تحریک عدم اعتماد پر آج ہی ووٹنگ ہوگی متحدہ اپوزیشن نے پلین بھی تیار کر لیا اپوزیشن ذرائع کے مطابق حکومت کی جانل سے پیش کرش کی گئی ہے ان کی تقریرییں سنی جائیں افتاری کے بعد گنتی کرا تھی جائے گی اگر آج تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہ ہوئی تو آرٹیکل 187 کے تحت سپریم کورٹ میں درخواست دی جائے گی قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن ارکین آمنے سامنے اپوزیشن کا تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے اسرار حکومتی ارکین کا مبجنہ دھمکی خیز غط پر بحث کا مطالبہ دونوں اپنے اپنے موقع پر ڈٹ گئے اجلاس میں وقفے کے دوران متحدہ اپوزیشن کے وقت کی سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات حکومت کی طرف سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آمیر ڈوگر اپوزیشن کی جانب سے بلاول بھٹو مولانا صد محمود رانہ سناؤلا، آیاز صادق اور نوید کمر شامل ہوئے وطہد اپوزیشن کا ووٹنگ کا مطالبہ سپیکر سے مذاکرات کے دوران شاہ محمود قریشی کی تقریر مکمل کرنے پر اتفاق کیا گیا قومی اسمبلی اجلاس میں وقفے کے دوران حکومت اور اپوزیشن ارکان کی خوشگپیاں نون لی کے خواجہ سا جفیق وفاقی وزیر فواد چہہدری کی سیٹ پر آگئے خوب بات نہیں ہوئی باپ پاتی کے خالد مقصی بھی حکومتی بینچز پر وفاقی وزیر ورائے ہواباز یہ غلام سرور سے گپ شپ لگاتے رہے اپوزیشن بینچز کا حصہ بنے بلاول بھٹو چہہدش وجات کے بیٹے سالک حسین کا شکریہ ادا کرنے پہنچ گئے خواتین ارکان موقع کا فائدہ اٹھا کر پلیکارٹ سا یار کرتی نہیں کسی نے نعرے لکھے تو کسی نے لوٹا بنا کر دل کی بھڑاس نکالی وقفے کے دوران امیل الحق سمیت کئی ارکان نیند پوری کرتے بھی نظر آئے قومی اسمبلی کے انگامہ خیز اجلاس کے دوران مہمانوں کی گیلوریاں بھری رہیں ڈیپٹی جیمن سینٹ وزیرہ الاسین مراد علی شاہ سینٹرز کی بڑی تعداد آصفہ بھٹو زرداری وزیر آزم کی سابقہ اہلیہ رحام خان بھی ایوان کی کارروائی دیکھنے کے لیے موجود رہیں مہمان گیلوری میں بیٹھے سینٹر فیصل جاوید کو ایوان کے اندر آنے پر اسمبلی ہال سے باہر نکال دیا گیا تحریکی عدم اعتماد پر متحدہ اپوزیشن پور اعتماد قائد حضب اختلاف شہباز شریف کے چیمبر میں اپوزیشن ارکان کا پارلیمانی اجلاس ایک سو چھہتر ارکان کی شرکت قاف لیگ کے تارک بشیر چیمہ بھی اپوزیشن سے جاملے پی ٹی آئے رکن آمیل یاکت حسین کا بھی اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کہا میں فوج کے ساتھ ہوں پی ٹی آئے کے منعرف ارکان بھی ایوان میں موجود ہیں تحریکی عدم اعتماد حکومت کا سپریم کورٹ میں نظر سانی کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ ڈیپٹی سپیکر کے رولنگ کے خلاف پانچ رکھنی بینچ کے ساتھ اپریل کے فیصلے پر نظر سانی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا آج عدالتی وقت ختم ہونے کے سبب درخواست داہت نہیں کی جا سکی درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ آرٹیکل 69 آئین کا حصہ ہے سپریم کورٹ اسمبلی کے اختیارات نہیں لے سکتی سپریم کورٹ کا ساتھ اپریل کا فیصلہ موطل کیا جائے امران خان نے اپنی کھال بچانے کے لیے ملک کو یارگمال بنایا ہوا ہے نون لیگ نائب صدر مرم نواز کی تنقید کہا ہوش و حواظ کھو دانے والے شخص کو ملک میں تباہی بھیلانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے امران خان سے وزیر آزم یا سابق وزیر آزم جیسا بڑھتا اور نہیں ہونا چاہیے خوف صدا شخص کی وجہ سے پورا ملک مفلوش ہو گیا ملک کے بائس کروڑ عوام ایک ہفتے سے حکومت سے محروم ہیں پی ٹی آئی حکومت کے پاس اب کوئی سرپرائز نہیں بچا رانہ سناولہ بولے حکومت زیادہ سے زیادہ اجلاس کو کھینچ سکتی ہے وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں لوچستان عوامی پارٹی کے غالد مقزی نے کہا سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد اب تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں شاہ زین بکٹی بولے ادم اعتماد کی کارروائی سے پیچھے ہٹنا توہین عدارت ہوگی این پی رہنما زاہد خان نے کہا ادم اعتماد معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہونا چاہیے عبداللہ خان سندل نے بطور چیف سیکیٹری پنجاب تائیناتی سے معذرت کر لی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بلزان نے آئی جی اور چیف سیکیٹری کو تبدیلی کے حوالے سے معذرت کر لی وفاقی حکومت کو سمری ارسال کی تھی دوسری جانب حمزہ شہباس نے آئی جی اور چیف سیکیٹری کی ٹرانسفر پوسٹنگ رکھانے کے لیے لہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا قاف لیگ بھی عدالتی لڑائی میں کود گئی مسلمی قاف نے اپنے ارکانے پنجاب اسمبلی کو ہوتل میں رکھنے کا اقدام عدالت میں چینج کر دیا